بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 ستکہ آئیڈیاز دیکھوائیر لٹل مانی اور نو مانی اٹھال تو چلے دیکھتے ہیں آج کا ستکہ آئیڈیا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں سوشل میڈیا یوزرز کی دادات تقریباً چار ارب ہے ڈیجیٹل پاکستان کے مطابق جینوری دو ہزار اکیس میں پاکستان میں سوشل میڈیا یوزرز کی دادات ساڑھے چار کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ ہے سوچیں ساڑھے چار کروڑ لوگ پاکستان میں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی انہی میں شامل ہیں لنکڈن، ٹویٹر، انسٹرگرام بہت استعمال ہونے والا فیس بوک اور اس سے کہیں زیادہ استعمال ہونے والا ووٹس ایپ یہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جتنے بھی پوسٹ ہم شیئر کرتے ہیں ان کو براڈلی ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک ہے انٹرٹینمنٹ اور دوسری ہے ایڈوکیشنل جس میں ٹوٹولیٹس بھی ہوں گے اویرنس میسیجز بھی ہوں گے انفارمیشن ہے یا نولیج ہے خوشی کی خبر، غم کی خبر یہ ساری چیزیں ایڈوکیشنل کیٹیگری میں آتی ہیں ان پوسٹ میں سے اب جو چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں ہم فوراً اپنے فرنس این فاملی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور اس طرح کی شیئرنگ کو میں نے نام دیا ہے ڈیجیٹل صدقہ اب یہ صدقہ کس طرح بنا چلیں دیکھتے ہیں آپ کو کوئی ریکویس بھیجتا ہے کہ میرا پیج لائک کریں میں نے ایک نئی بک شاپ کھولی ہے اب یہ ایک اچھی خبر ہے آپ نے اپنے دوستوں سے یا محلے داروں سے شیئر کر لی اب اس شیئرنگ کی وجہ سے کچھ لوگوں نے بک شاپ کو وزٹ کیا اور کتابیں خرید لیں تو گویا آپ کی شیئرنگ سے بک شاپ والے نے سمان بیچا اور رسک کم آیا تو یہ نیکی آپ کے حصے میں بھی تو آئے گی اب یہ میرا یوٹیوب چینل ہے بہت سارے لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اور اس کو سبسکرائب کریں مگر اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اگنور کر جاتے ہیں یا ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے اس بات کو جبکہ دیکھا جائے ہینگ لگے نہ پھٹ کری ایک آپ کی انگلی کی جنبش سے یعنی ایک کلک سے اگر کسی کے پیچ لائک ہو جاتا ہے یا سبسکرائبز بڑھ جاتے ہیں تو کیا حرج ہے ہاں یہ ایک بات ضرور ہے کہ آپ شیرنگ ان چیزوں کی کرتے ہیں جو چیزیں آپ کی ویلیوز کے ساتھ میچ کرتی ہوں آپ کی ذاتی اقدار سے مخالفت نہ رکھتی ہوں جیسے میں کبھی بھی کسی ایسے چینل کو سبسکرائب نہیں کروں گی جہاں پر جانور پر ظلم ہوتا دکھائی دیتا ہو یا پھر ایسی ویب سائٹس یا پیجز جہاں پہ ٹیٹوز بنانے کے نئے ڈیزائنز آئے میں ہوں کیونکہ یہ میری پرسنل ویلیو کو میچ نہیں کرتی مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ انسٹا کا میرا پیچ فالو کریں میں نے نیا فوڈ بزنس شروع دیا ہے یا میں کپڑوں کا کاروبار کر رہی ہوں یا پھر میری فرنیچر کی دکان ہے تو میرا خیال سے اس میں کوئی حرش نہیں ہے اور یہ ہو جائے گا آپ کا ڈیجیٹل سبت کا گھر بیٹھے بیٹھے ایک کلک کی وجہ سے اگر آپ کسی کی روزی میں کوئی اضافہ کر سکیں تو آئی نوٹ اور پھر آپ کو کوئی بھی سوشل میڈیا یہ نہیں کہتا کہ آپ دس پیجز سے زیادہ پیجز لائک نہیں کر سکتے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور بغیر ایک روپیہ خرچ کیے آپ نیکی کمار رہے ہیں بیٹھے بٹھائیں ڈیجیٹلی نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی تو صدقہ ہے تو پھر شیئر کریں اس ویڈیو کو as your digital صدقہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ کی امان میں موسیقی 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 موسیقی